ناصر حسین وہ کہہ رہے کہ آپ ویدیشی سائے میں رہنا چاہتے ہیں پہلے موڈی کو چاہتے تھے ویزا نہ ملے اب آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور یوکے انٹروین کرے بھارت کے لوگ تنتر کے اندر آپ ابھی بھی انگریزوں کو بڑا مانتے ہیں امیر جی یہ ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ راہول گاندی جی نے ایک سمینار میں ایک سٹوڈینٹس کو اڈریس کرنے کے ٹائم پہ انہوں نے جو دیموکرٹک پروسس میں جو چل رہا ہے جو حال ہے جو جو ڈیفیشنسیز ہیں جو ایک پولٹیکل پارٹی جو سرکار میں ہے کس طرح سے سرطہ کا دوریوں پہ کر رہی ہے انہوں نے ایک اکیڈیمک انسٹوڈینٹس میں اکیڈیمک سمینار میں بولا ہے راہول گاندی جی نے انڈین وورسیز پہ جا کے کروڑو کروڑو پیسے خرچ کر کے ہزاروں لوگوں کو سٹیڈیم میں اکھٹا کر کے ہندوستان کی بدنامی نہیں کیا ہے ہندوستان کو گالی کلوج نہیں کیا ہے پریویس پرائیم مینسٹر کو گالی کلوج نہیں کیا ہے پریویس گارمنٹ پہ گالی کلوج نہیں کیا ہے ہندوستان کے لوگ کو گالی کلوج نہیں کیا ہے راہل جی نے یہ نہیں بولا کہ دوہزار چودہ کے بعد میں ہندوستان رہنے لائک گاؤں نہیں پردان منطلی ننیند موتی جی نے چینہ میں کوریا میں یو اے ای میں کینڈا میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کروڑوں روپے کس کے پیسے ٹیکس پیئرز کے پیسے کروڑوں روپے اکھٹا کر کے خرچ کر کے لوگوں کو اکھٹا کر کے سٹیڈیو میں لوگوں کو بلا کے ہندوستان کے بارے میں بلا بلا کہا ہے یہ پرمپرہ باہر جا کے بات کرنے کی پردان منطلی ننیندر موتی جی نے شروع کی ہے اگر سودانشو تریویزی جی کو اتنا ہی مانتے ہیں تو اب بتائیے کہ جہاں جہاں جا کے پردان منطلی نے بولا وہ غلط تھا کیا یہ بات مانتے ہیں جو پریویز گورنمنٹ کو انٹلیوڈنگ واشپی جی کی گورنمنٹ کو بھی انہوں نے بھلا برا کہا کوسا ہے تو یہ پرمپرہ انہوں نے شروع کی ہے راہل گانتی جی نے ایک اکیڈیوک سمینار میں جہاں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں لوگتنطر سماپت ہو گیا ہے لوگتنطر بھارت کے اندر بچا نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بولا ہے امریکہ اور یوکے یونائٹیڈ کینگڈم یعنی بریٹین جو ہے وہ لوگتنطر کے سب سے بڑے پرودا ہیں ان کو کیا دیکھ نہیں رہا ہے اس کا مطلب کوئی کیا سمجھے کیا پردھان منطری نے ایسا بولا کہیں جا کر کہ امریکہ اور یوکے کو انٹروین کرنا چاہیے ایسا بولا تو بتائیے امیر جی جو ہے نیشنل ٹیلیویزن چینل پر بیٹ کی ہے کٹن پیس کا کام مت کیجئے آپ پوری جو ہے پوری ان کا پورا جو بحث تھا پورا ان کا جو ڈیبیٹ تھا پوری ان کا جو بیان تھا آپ ٹی وی چینل پر چلا ہیے دوسرا جو ہے جب بات کرنے کی ٹیم پر کیا بہت کرتے ہیں اس میں سی کٹن پیس کر کے ڈیبیٹ چلا رہے ہیں اگر میں جو ان کو بھاشن بھاشن کا حصہ ہی کونٹ میری بات سنو نا یا بھائیہ امیز جی آپ کیوں ان کے طرف سے بات کر رہے ہیں آپ نے بھاشن کو کٹ پیس کر کے کہہ رہے ہیں میرے آپ میں بڑا سرل سوال تھوڑا میری بات تو سنو میں تو بڑا سرل سوال راہو جی نے یہ بولا تھا کی نہیں بولا تھا سوال پہلے ہمیں امیز جی یہ یا سر نو کا ڈیبیٹ نہیں یہ اوبجیکٹیوٹ آنسر کوششن کوششن آنسر کا سیشن نہیں لے رہے تم میرا بیٹ کے وہاں پر آپ جو ہم ڈیبیٹ کروا رہے ہیں سوال پوچھے جواب دیتا ہوں جو بھائی سوال پوچھا آپ بولا تھا کی نہیں بولا تھا نہیں کھا پوچھنے سا جواب لے رہے ہیں آپ بیٹ بیٹ میں کٹ کر کے کٹ کر کے جب بیٹ بیٹ پوچھ پرسن بات کر رہے ہیں آپ نے انٹروین کیا ابھی تو آپ ہی بول رہے ہیں تب سے ڈیب سے آپ آئے ہیں آپ ہی بول رہے ہیں وہ تو بولا ہی نہیں ابھی تک تو آپ آپ انٹروین کریں گے تو میں بول نہیں پاؤں گا تو تھوڑا تھوڑا دہر میں آپ کچا سکیند اور دے رہا ہوں رہا رہول جی رہول جی ضرور کہا انڈین ڈیمہ سپنٹ کے اندر گورنمنٹ کا اجنڈا پہ اپوزیشن پارٹی جو ہے کوپریٹ کرتی ہے بلز پاس کرواتی ہے بحث میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے پارلیمنٹی ڈیموکریسی میں جتنا ستا پکش پارٹی کا اجنڈا ہوتا ہے اس سے زیادہ اپوزیشن پارٹیس کا اجنڈا کو بھی اکومیڈیٹ کرنا پڑتا ہے جی فلور is generally of the opposition فلور اپوزیشن کو دینا چاہیے کیونکہ اپوزیشن سوال پوچھتی کے سرکار سے سرکار کے بلز پاس ہونا چاہیے اجنڈا چلنا چاہیے ساتھ میں اپوزیشن کا بھی اجنڈا آنا چاہیے آپ بتائیں دو ہزار چودہ سے اب تک کتنے ٹو سکٹی سیمنٹ رول ٹو سکٹی سیمنٹ کی تحت جو ڈسکیشن کی مانگ کی تھی آپ نے پیگیسیس پہ ڈسکیشن کروایا آپ نے آدانی پہ ڈسکیشن کروایا آپ نے انمپلومنٹ پہ کروایا آپ نے دوسرا دوسرا جو بولتا ہے سرکار کے خلاف وہ نیتا کے خلاف ایڈی چلے جاتی ہے سمنٹ پہنچ جاتا ہے سارے اپوزیشن پارٹیز کے نیتا لوگ کے خلاف ایڈی سمنٹ جاتا ہے ان کو آریست کیا جاتا ہے ان کو جو بیس جو بیس گھنٹے پچاس پچاس گھنٹے بٹھایا جاتا ہے آپ بتائیے کرناٹا کام ہے ایک بی جے بی کے امیلے کے گھر میں کروڑوں کروڑوں روپے ملتے ہیں آپ نے ان کو سمنٹ پہجا ایڈی وہاں پہ گئی ان کو آریست کیا بدان منٹری کے جواب سے ملے کا سوال پوچھا گیا بدستور صدان چوتر ویدی اب دیکھئے بڑی سیدھی بات ہے کانگریس اس بار آروپ لگا رہی ہے کہ آپ وپکش پہ ہنگامہ کرنے کا آروپ لگا رہے ہیں صدن میں آپ ہنگامہ کر رہے ہیں مافی کی آپ مانگ کر رہے ہیں اور جو ناصر حسین نے باتے رکھی اس کا جواب ابھیج جی سارے درشک دیکھ سکتے ہیں کہ کس تیور میں ناصر حسین جی ہڑکا رہے ہیں ہم کوئی نہیں آپ کو اور کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی ڈر اٹیک سارے درشک دیکھ رہے ہیں کہ اٹیک کر رہے ہیں سیدھے اینکر کے اوپر بھی میڈیا کے اوپر بھی یہاں بھی اور جلوائے جلال سے کروڑوں درشکوں کے سامنے بغیر کسی پرتیرود کے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی ڈر اٹیک مانے ور جنت آئی تنی بھولی نہیں ہے کہ آپ کے تیور دیکھ کر وہ یہ مان جائے کہ ڈیموکریسی ڈر اٹیک حقیقت میں کیا ہے ڈیموکریسی ڈر رائز اور جو راج تنتر ہے ڈائنیسٹک ڈیموکریسی ڈر اٹیک اس لیے وہ ساری پارٹیاں جنہوں نے اپنے پارٹی کو پریوار کی زاگیر بنا لیا تھا جس کو 2019 میں جنتا نے نکار دیا تھا ابھی تو آپ بات کی بات کر رہے نا اس سے پہلے بتائیے اتر سے دکشن تک شروع کریے محبوبہ جی یعنی وہ جو دو پریوار تھے وہ اپنا چناؤ ہار گئے یہ بتائیے ہریانہ میں ہڈا جی کا پریوار چناؤ ہار گیا راجستان میں آپ کے مکہ منتری کا بیٹا چناؤ ہار گیا یہاں پہ بیہار اور اتر پردیش میں یادو جی کا پریوار بھی ہار گیا چودری عجید سنگھ جی کا پریوار بھی ہار گیا اور آئیے دکشن بھارت میں تو ٹی ڈی پی کے نیتا ہوں یا تیلنگانہ راجستان کے نیتا ہوں یا آپ کے یہاں دیوگوڑا جی کی پارٹی کے نیتا وہ چناؤ ہار گیا اور سب سے بڑے تو آپ کے عظیم شان لیڈر راجیب گاندھی جی چناؤ ہار گیا تیرا اتر سے دکشن تک جنتا نے پریوار کو نکار دیا تو یہ لوگتنطر نہیں جانے با راجتنطر ختم ہو رہا ہے اور لوگتنطر کا اودے ہو رہا ہے یہ ان کے دل میں نہیں آ رہا اس لیے جن کے سرمائے میں رہ کر راجتنطر پایا تھا جن کی دامنے رحمت پر رہ کے راجتنطر پایا تھا ان انگریزوں کے آنکے جا کر گوہار لگائی جا رہی ہے جی کی میری کی وہاں سے آ کر ہم کو بچائیے اب ایک لائن اور کہہ دوں انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ہمارے ایک ویدھائک کے بیٹے کے آفیس میں پولیس نے جا کے پکلا اپنی بات ثابت کر دی کرناکٹے میں بھی سرکار ہماری اور کے در میں بھی سرکار ہماری اگر ہمارے مند میں کھوٹ ہوتا تو ہمارے ویدھائک کے بیٹے کے گھر پہ کچھ پکڑا جاتا کیا آپ نے اپنی بات خود کاڑ دی اوکی اوکی وہ کہہ رہے کہ اگر ہمارے ویدھائک کا بیٹا پکڑا جا رہا تو اس کا مطلب تو لوگ تنطر ہیں ہم تو برسترچار کے خلاف ہیں آپ کا پکڑا جاتا تو آپ کا ان کا پکڑا جاتا تو ان کا اب میں راجنات سنگھ کو کوٹ کر رہا ہوں راجنات سنگھ ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ راہل گاندھی جی نے لندن میں جا کر بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے پورے صدن کی طرف سے ان کے بیان کی نندہ کی جانی چاہیے صدن میں آ کر ان کو مافی مانگنی چاہیے سیمیلر ٹو دس پیوش گویل بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ راہل کیا صدن میں آ کر ان کو مافی مانگنی چاہیے کہ راہل گاندھی مافی مانگیں گے کیونکہ دونوں ہاؤس میں یہ بات ہوئی ہے سیدھا سوال میرا ناصر جی امیر جی میں تو آپ نے جواب دیا جو میں سوال کیا تھا نہ سودانشو تریویدی جی نے جواب دیا جو ہندوستان کے باہر موڈی جی جا کے ٹیکس پیرز کا پیسہ استعمال کر کے ہزاروں لوگوں کو اکھٹا کر کے جو گالی گلوچ کی تھی جو دیش کو بدنام کیا تھا دیش کے پارٹیوں اس کا تو جواب انہوں نے بھی دیا نہیں آپ نے دیا نہیں کیونکہ آپ کو سوال ہمیشہ اوپوزیشن سے پوچھتا ہے میں جواب دیتا ہوں دوسری بات کرنا ٹکے ملے کے پیسے ہوں کے ساتھ فسنا تو اب یہ اوہاں ایڈی کیا کہتے ہیں کیوں نہیں جاری 10 کروڑ 15 کروڑ پیسے فس رہے ہیں money laundering ہوا ہے digital economy کی ٹائم پر اتنا cash کانس کیایا تھا آپ نے TMC کا leader فسا تو table کے اوپر رکھے چینلز میں دکھایا تھا کسی بھی چینل میں تو یہ پیسہ دکھائی نہیں دے رہا ایک دوسرا جو ہمارے چینل نے پوری خبر دکھائی ہے نہیں کیونکہ آپ نے کسی بھی چینل پر نہیں دکھائی دے رہا باقی چینل میں ذیبہ داری نہیں لے سکتا لیکن نیوز 18 کے چینل نے پوری خبر کو دکھایا ہے اچھے سے دکھایا ہے سوال پوچھا ہے ایک باری نہیں تین باری میں نے سوال پوچھا ہے گورا بھاٹیا سے دو باری دو باری ایک باری شدانشکری بھی دیجئے آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ بیہار میں جیسا ہی سرکار ان کی گر جاتے ہیں سرکار بناتے ہیں سمندھ شروع ہو جاتے ہیں لالو جی کو بچوں پہ بیمار پڑھتے ہیں گھر پہ جا کے پندرہ پندرہ گھنٹے ان کے پویشننگ ہوتی ہے تو ای ڈی وہاں پہ جب پہنچتے ہیں ای ڈی اس کے پہلے پہنچتے ہیں جیسے ہی سرکار مہاراستہ میں بنی رہتی ہیں سرکار میں سولہ لوگوں کے خلاف ای ڈی کے فائل بنتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس دی سے ان کو نکالا جاتا ہے دوسری پاس دی بناتے ہیں بھاشوہ کے ساتھ سرکار بن جاتے ہیں اس کے بعد ای ڈی کے کیسز کلوز ہو جاتے ہیں کرناٹک میں جی ڈی اس کی اور کانگریس کی سرکار بنتی ہے وہاں پہ جو ہے سترہ لوگوں کے خلاف ای ڈی کے کیسز بنتے ہیں وہ بھاشوہ جوائن کر لیتے ہیں یہ کیسز ختم تی ایم سی کے نیتہ بی جے پی میں جاتے ہیں کیسز ختم ہیمان دبیسو سرما کانگریس کے لیٹر ہوتے ہیں وہاں جا کے مکمتری بنتے ہیں کیسز ختم یہ تیرٹ ٹو ڈی موکرسی نہیں ہے تو کیا ہے مدید پردیش کے لوگ بھاشوہ کے ساتھ کلتے ہیں بھاشوہ میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ ان کی سرکار بن جاتی ہے کیسز ختم ہے یہ تیرٹ ٹو ڈی موکرسی نہیں ہے تو کیا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے اگر آپ کہہ رہے لیکن 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 ناسم ناسم جی اگر ڈی موکرسی کو تیرٹ ہے تو ابھی ہمانچل میں آپ کی سرکار بنی ہے تو سرکار کیسے بن گئی بھی ہندوستان کے باہر جو جا کے بھلات بھرا ہندوستان کو اور اپوزشن سودانچو کچھ کہنا چاہتا ہے سودانچو ترمیدی سودانچو ترمیدی جہا تھا اس کی معافیر موکرسی کو سودانچو ترمیدی جواب سودانچو جی جواب ناصر صاحب جھوٹ من بولیے میں ناصر صاحب فیکس رکھ دینا چاہتا ہوں جو ناصر صاحب نے بولا درچک چک کر لیں موڈی جی نے جتنے کارکرم باہر جا کے کیے آپ نے ایک نہیں تین بار بولا ٹیکس پیئر کے پیسے سے اس میں سے ایک بھی بھارت سرکار کا کارکرم نہیں تھا وہ سارے پبلک کے کارکرم تو اس میں ایک بھی پیسہ ٹیکس پیئر کا نہیں لگا یا آپ سارا سر جھوٹ بولنا ہے اب آپ سے آگے بات کہتے ہیں آپ نے کہا اس کا کیس ختم اس کا کیس ختم مرچنوٹی لگتا ہوں اپنے ہوای جاہر میں بھٹا کے لے کے ہم نے کس کا پیسہ تھا ہو یا کیس سارے پورے دنیا پر میں آدانی کو لے جا کے جو جو ٹھیکہ دلوا ہے جو کانٹریکٹ دلوا ہے وہ کس کا پیسہ تھا وہ کس کا پیسہ تھا وہ بھی کہے گے ڈیموکریسی نہیں ہے تو ٹیکس پیئر منہ نہیں نہیں پہو آپ چناپ سو میں نے سانتی سے سنا نا ایک 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 میں نے سانتی سے سنا نا تا اب بھی سانتی سے سن لیجئے آپ بتائیے نا آدانی کو لے کے گیا آدانی کو لے کے گیا ہاں مودی جی کے ٹیکس پیر ہی ایسا کیسے گیا بھائی وہ کس کا پیسہ تھا ٹیکس پیر کا پیسہ بولے دے رہے یا اوہو کیا طریقہ ڈسٹرمنٹس کرنے کا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں چنوتی سے کہتا ہوں ایک نیتا بتائیے جس کا ہم نے کیس وٹڑا کیا ہو آپ نے کیس وٹڑا کیا درچکوں سے کہتا ہوں آج جا کے جات کریے دو ہزار تیرہ میں ڈی ایم کے کے نیتاؤں کے اوپر سی بی آئی کے کیس وٹڑا کیا تھا اس کلوزر لیپورٹ کو کہا ہے کہاں بھائی کلوزر تھا وہ مان لیا گیا وہ کیس کلوز تھا اب آ کے ڈسٹرمنٹس کرنے لگے بات کی بات پہ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ راحل کاندھی جی کو کس حیثیت سے بھی دیش سے ملائے گیا ہے وہ کانگریس کے ادھیکش ہیں نیتا پرتپک شاہ ہیں کس نے ملائے گیا ہے اگر وہاں کے سانسانوں نے دیا ہے تو کس لیے دیا ہے ہرے بھائی جلن کی کیا بات ہے جلن تو آپ لوگ کیا ہو رہی ہوگی کیا کرے ادھیکش پت سے ہٹنے کے بعد بھی بڑی کمر آ رہی ہے بڑی کمر آ رہی ہے